اللہ الرحمن الرحیم سیل ٹیکس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جی اور سیل ٹیکس کے اندر ہم نے نمریک کو ٹیک اپ کیا اور ہم نے وہاں پہ سمجھا سب سے پہلے آپ کو فارمیٹ کے اوپر ایک دفعہ سے فوکس کرنا چاہیے اور ان دس پوائنٹ کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو ہم نے آپ کو سکھائے ہیں ٹھیک ہے نا کہ بھائی کون کون سی چیزیں ہمیں کلیریٹی کے ساتھ آنی چاہیے تھیں آپ کہاں رہے تھے ہم اس والی فائل میں پڑھ رہے تھے ان چیزوں کو کہ سب سے پہلے ہمیں سپلائیز کو دیکھنا تھا کہ بھائی سپلائیز ہمارے پاس کتنی طرح کی ہیں تین طرح کی ہیں آپ دیکھیں یہی بنیاد بنی ہوئی ہے ہمارے سارے نمریک کی جو بنیاد ہے وہ یہی سلائیڈ ہے ٹھیک ہے نا ورکنگ نمبر تھری تو ہم نے آگاز ہی ایسے کیا تھا اس کا پڑھنے کا کہ بھائی ہمیں پتا چلے تیکسیبل سپلائیز کیا ہے ایکزیمٹ سپلائیز کیا ہے اور zero related سپلائیز کیا ہیں اور اگر کسی سوال میں یہ تینوں سپلائیز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یا ان تینوں نہیں دو بھی ان میں سے آ رہی ہیں تو ہم اس کو کیا کہہ رہے ہیں ملٹیپل سپلائیز لیکن اگر تیکسیبل سپلائیز کی کوئی کیٹیگری آ جاتی ہے تو یہ ملٹیپل سپلائیز کا سوال نہیں بنا ٹھیک ہے نا مثلا ٹیکسیبل سپلائیز کی ملٹیپل سپلائیز کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے سیل ٹو ریجسٹر پرسن سیل ٹو انڈریجسٹر پرسن سیل ٹو ہول سیلر ریٹیلر کچھ نہیں ہوا یہ تو اسی کی کیٹیگری آ رہی ہے اگر یہ والا انپوٹ آ رہا ہے تو یہ سارا انپوٹ ہم کہاں لے جائیں گے کومن انپوٹ میں لے جائیں گے اس کی اپورشنمنٹ ریکوائیڈ ہے اپورشنمنٹ کب ریکوائیڈ ہوئی ہے جب ٹیکسیبل کے ساتھ یا اگزامٹ آگئی یا زیرو ریٹیڈ آگئی یا دونوں آگئی ٹھیک ہوگی بات جب پھر ہم نے کہا تھا کہ اگزامٹ سپلائیز کا لفظ استعمال ہو رہا ہے لیکن اس کی بہت زیادہ فوکس کچھ نہیں ہے ہاں اس کا فوکس اس سنس میں ہے کہ بھائی زیرو ریٹیڈ ہمیں پتہ چلیں زیرو ریٹیڈ میں فیفت شیڈیول آئیٹم ہم جا کر دیکھ رہے ہوں اور ہمیں یہ والی بات سمجھ آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سوالوں کے اندر اب ان کا کونسپٹ آنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے نا فالنگ گوڈ شیل بی چارج ٹو ٹیکس ایڈ دا ریٹ آف زیرو پرسنٹ گوڈ ایکسپورٹیڈ اور سپیسیفائیڈ سپلائی آف سٹورز اینڈ پروویجن فور کنزمشن ابراڈ اکنوینس پروسیڈن ٹو ڈیسٹینیشن آؤٹسائیڈ پاکستان وہ جو اوس لوگ والی سوال ہم نے کیا ٹھیک ہے نا اسی لیے وہاں لکھا ہوا تھا ان دس پوائنٹ میں لکھا تھا کیا ان چیزوں کو کلیریٹی کے ساتھ ہمیں پہلے چیزیں یہ سمجھ آ جانی چاہیے اور پھر یہ تھا کہ کون سی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں زیرو ریٹیڈ لگنی ہے لیکن زیرو ریٹیڈ ہے نہیں ہے وہ یہ تیر چیزیں تھی اچھا جی پھر اور ہم آگے چلے تھے پھر ہم نے انپوٹ اور آؤٹپوٹ ٹیکس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا اور ان کی ڈیفینیشن کو پھر ہم نے دیکھا تھا یہ ہم نے رو شکل میں پڑھاتا لیکن اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں سمجھ آگئی ہے کہ نہیں نہیں اتنا آسان نہیں ہے بلکہ کیا چل رہا ہے نائنٹی پرسنٹ والا اصول بھی لگ رہا ہے ہنڈر پرسنٹ والا اصول بھی لگ رہا ہے پھر فور پرسنٹ کو کیسے سیپریٹ لے کے چل رہا ہے اب ہمیں یہ ساری باتیں کلیر ہو گئی ہوئی ہیں تو میں آج میں دانستہ واپس اس طرف آیا ہوں کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی بچے نے وہ چار کوئسٹین اپنے ہاتھ سے نہیں گزارے ہیں تو اسے ایک دن پھر مل جائے وہ آج کر لے کیونکہ کل جب ہم آئیں گے انشاءاللہ پھر ہم تھوڑے سے اور اس میں سے میکس لیول پہ جو کسٹنز آ رہے تھے ان کو ٹیک اپ کریں گے انشاءاللہ لیکن آپ ضرور 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 میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ دس پوائنٹ میں نے آپ کو الگ لکھ کر بتا رکھے ہیں کہ یہ والی پوائنٹ ہے ان کو اس سلائٹ سے آ کر اپنی کلیریٹی کریٹ کرے اچھا جنب ہم یہاں پہنچ گئے تھے یہ سارا کام ہم نے پڑھ لیا تھا اچھا پھر دوڑا سا گو تھرور کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں سے بھی سوال ہمارا مین سوال کا فوکس کہاں پر ہے سیکشن ایٹ پر ہی سیکشن ایٹ ہمیں بتا رہا تھا کہ یار وہ کون کون سی سپلائیز ہیں جس کے اوپر انپوٹ ٹیکس جو ہے وہ ڈسلاو ہو جائے گا لیکن ڈسلاو ہونے نوٹ یہ سارا کام ہمارا ہو گیا تھا ہم نے یہاں سے بات ذرا تھوڑی سی شروع کرتے ہیں that is returns every registered person shall furnish till due date a true complete and correct return in the prescribed form up to 15th day of next month following the end of tax period to a designated bank or other office specified by the board اس کا مطلب ہے income tax میں تو ہم نے سال میں ایک return جمع کرانی ہے لیکن sale tax میں ہم نے 12 return جمع کرانی ہے بلکہ شاید ابھی دیکھیں گے تو 13 return جمع کرانی ہوں گی ایک annual return پھر دوبارہ بھی جمع کرانی ہوتی ہے لیکن ہر مہینے یعنی tax period کیا ہے یہاں پر month ہے اس return میں موٹی موٹی باتیں کیا بتانی ہے ویسے تو prescribed form کا مطلب ہے ایک format بنا ہوگا اس کے اندر جو column ہوں گے ہم انہیں fill کر دیں گے تو return fill ہو گئی لیکن موٹی موٹی باتیں ہم نے کیا بتانا ہے number one purchases and supplies made during a tax period tax due and paid such other information as may be prescribed the mode may require any person or clause of person to submit return on quarterly بیج وہ کہتا ہے کہ board کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کیا کہ جیسے retailer ہے اسے کہ آپ ہر بہینے return جمع کر رہے ہیں quarterly جمع کر رہے ہیں the board may require any person to submit return annually in addition to monthly or quarterly return تیرا والی بات آگئی ٹھیک ہے نا تو 12 return تو ہماری یہ چلی گئی منتھلی اور ایک extra چلی گئی اگر board نے require کر لیا تو جس جس person سے require کر لے آپ کو بتا ہے بار بار sale tax کے اندر ہمیں board کی powers نظر آتی ہیں because یہ act ہے یہ ordinance سے ہر سال جاری نہیں ہو سکتا بعد میں اس کو amend کرنا مشکل ہو جائے جیسے آج کل government ہے نا تو نیشنل اسمبلی تو ہے ہی نہیں ہماری اس وقت تو اگر یہاں کوئی change لانی پڑ جائے اور یہ باتیں نہ ہو تو یہاں تو amendment نہیں کر سکیں گے لیکن income tax ordinance ہے ورہاں پریزیڈن نیا ordinance جاری کر دے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا اس لئے آپ کو یہ الفاظ زیدہ وہاں بھی کہیں کہیں نظر آتے ہیں income tax میں بھی لیکن یہاں زیدہ ہر section میں آپ کو نظر آتا ہے board کی یہ power ہے act بننے کی tax کی ضرورت نہیں ہے within 60 days registration and person required to be the registration section 14 every person engaged in making taxable supplies in Pakistan including zero rated supply in course or furtherance of any taxable activity carried on by him filing in any of the following category if not already registered is required to be registered کی یہ ہم نے بات میں منائے تھے یہ section بات میں انہوں کہ اگر پہلے سے کوئی registered ہے وہ to registered ہے لیکن اگر کوئی بندہ registered نہیں ہے اور وہ دو میں سے کوئی ایک کام کر رہا ہے number one taxable supplies کر رہا ہے یا zero rated کر رہا ہے he is required to be registered لیکن اگر کوئی بندہ ہے وہ solely exempt supplies کر رہا ہے تو he is not required to be registered manufacturer who is not running a cottage industry ہر manufacturer نے registered ہونا ہے ہاں جو cottage industry والے ہیں وہ مارے دین میں آئیں کہ cottage industry والے کون تھے ایٹ میلین جن کی سیل تھی اور بھی تھی دس سے زیدہ امپلائی نہ ہو ریڈینشل ایریا میں کام کر رہا ہو الیکٹر سیٹی اور وہ جو ہے وہ والا manufacturer ہے تو پھر آٹھ ملین سے کم سیل ہے تو نہ ریجسٹر ہو کوئی بات نہیں لیکن اگر آٹھ ملین کا سارے threshold میں سے کوئی ایک بھی آپ cross کر جائیں تو پھر آپ cottage industry نہیں رہتے آپ لائیبل ٹو بی ریجسٹر ہو جاتے ہیں ریٹیلر who is لائیبل to pay سیل ٹیک سیل سچ ریٹیلر ریکوائی ٹو پی سیل ٹیکس ٹھو ہی ٹیر سیٹی بل تیر ون والے جو تیر ہم نے الیکٹری سیٹی بل کا پانچ پرسنٹ اور وہ والی بات ہو رہی تھی وہ کہ رہا اگر وہ والا ریٹیلر ہے تو پھر وہ بھی لائیبل ٹو ریجسٹر نہیں ایک نارمل ریٹیلر لائیبل ٹو بھی ریجسٹر ہے لیکن ریٹیلر میں بھی آپ سمجھ لیں اگر چھے لکھ نہیں آنا ریٹیلر میں بھی ہم نے کوٹیج انڈسٹری ہے ان کو ریجسٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کا سیل ٹیک ہم بجلی کے بلو میں لے رہے ہیں ان نارمل والی ریجسٹری ریکوائیڈ نہیں ہے ایمپورٹر کوئی ایمپورٹر کا کوٹیج انڈسٹری نہیں ہے بات سمجھیں منفیکچرر کی کوٹیج انڈسٹری ہے چھوٹا اس کا نام بھی ہم نے کوٹیج رکھ ریٹیلر کی بھی کوٹیج انڈسٹری ہے چھوٹا ریٹیلر ایمپورٹر کی کوئی نہیں ہے ہر ایمپورٹر کو ریجسٹر ہونا ہے بلکہ ایمپورٹ کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے لائسنس دیتے ہی نہیں جب تک آپ سیل ٹیک میں ریجسٹر نہ ہو جائے تو ایمپورٹر کی کوئی وہ نہیں ہے ایمپورٹر کو ایمپورٹر کو اپٹین سیل ٹیکس ریفنڈ اگینس زیرو ریٹی سپلائی وہ کہتا ہے ایکسپورٹر کا ریجسٹر ہونا ضروری کوئی نہیں ہے صرف ان لوگوں کا ریجسٹر ہونا ضروری ہے جو ریفنڈ لینا ایکسپورٹ کرنی ہے اب آوٹپوٹ زیرو ہو گیا ٹیکنیکل فرض کیا انپوٹ ان کا موجود ہے دو لاکھ روپے کا اب یہ تو ریفنڈ کے ذریعے سے لے سکتے ریفنڈ کے رول سیکشن ٹین میں الگ سی وہ کہتا ہے اگر یہ لینا چاہتے ہیں تو ریجسٹر ہو جائیں ریفنڈ کے لیے اور اگر ایک ایکسپورٹ میں ریفنڈ بھی نہیں لینا میں اس میک میں سے باز آیا پیسے بھی میں ماف کرتا میں نے نہیں ریفنڈ لینا تو ضروری نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے بات فالو کریں کیونکہ اس کو گورنمنٹ ایک بینیفیٹ دے رہی ہے لینا لے لے نہیں لے جن سے گورنمنٹ ٹیکس لے رہی ہوتی انہیں نہیں کہتے آپ کی مرضی زاہر پیسے تو ایسی نکلیں گے نا تو اس لیے یہاں لکھا ہو ہے اگر وہ پیسے واپس لینا چاہتا ہے پھر ہمارے قانون ہماری ریٹرن پھر سارا سیل ٹیکس پر اپلائی ہوگا ہول ایمپورٹر نے ہونا ہی ہونا ہے ہول سیل ڈسٹریبیوٹر ڈیلر اس نے ہونا ہی ہونا ہے ریجسٹر اب پرسن ہو اس ریقوائر انڈر اینی ادر فیڈرل لاؤ اور پروونشل لاؤ تو پھر اس نے بھی ہونا ہے اس کا مطلب ہے اس ڈیفینیشن کے اندر یہ وہ نومیرک کی انگل سے ہیں نومیرک اٹھارہ نمبر آئے گا اگر وہ اٹھارہ نمبر سیکیور کرنے ہے تو پھر وہ دس پوائنٹ ہمیں کلیر کرنے خالی وہ ہی نہیں باقی بھی تو ہے اٹھارہ میں ابھی بارہ نمبر کی جینے رہتی ہے وہ ہو سکتا ہے اسی دس میں سے پوچھ رہو ہو سکتا اس کے علاوہ چیزوں میں سے پوچھ رہو تو یہ ایک جگہ موجود ہے جس میں چار پانچ نمبر کا سوال پوچھنے کی گنجائش موجود ہے ریجسٹریشن اپلیکیشن سیل ٹیکس بھی بڑے مراحل سے گزرا ہمارے ملک کے اندر انیس سو نوے میں ہم نے سیل ٹیکس ایکٹ بنایا انیس سو چینوے سے یہ امپلیمنٹ ہونا شروع چھ سال تو پہلے بزنس مین کو یہ سمجھانے پہ لگ گئے بزنس مین ارتالے کر رہا ہے ملک میں ہم نے نہیں سیل ٹیکس دینا فیکٹری آمد کر دیں گے چھ سال لگے انہیں سمجھانے میں کہ آپ پہ ٹیکس نہیں لگ رہا کیوں پریشان ہو رہے خیر اب ٹیکس لگا تو بہت سارے مسائل اب شروع میں تھا کہ سیل ٹیکس والے سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کسی بندے کو ریجسٹر کر لیا تو سمجھ آدھا کام ہو گیا پھر ہم اسے کہتے ہیں اکسیجن کیسے بند ہو کہ تب موبائل بند کر دیں کہ سانس بند ہو جھے گا اب لوگ ریٹن جمع کرائیں گے یہ بڑا اچھا اقدام ہے کہ لوگوں کو جن کی ریٹن فائل ہونی چاہیے اور وہ ریٹن نہیں جمع کر آرہے تو بلکل ان کے اوپر سختی ہونی چاہیے پھر ہم نے رول فائیو انٹرو ڈیوز کیا میرا خیال ہے کوئی دو ہزار کے آس پاس چاہید اور ہم نے کہا کہ ہم صرف جنون بندوں کو ریٹن آلاؤ کریں گے کیونکہ اس کو تو ہم اپنا ایجنڈ بنا رہے ہیں کہ یہ ہماری بحاف پہ پیسے لیتے اور پینتالیس دن تک پیسے بھی اس کے پاس ہی امانتن رہتے ہیں اچھا انکم ٹیکس میں اتتے دن پیسے نہیں رہتے انکم ٹیکس میں نارملی گورنمنٹ کا جو آپ انکم ٹیکس کٹنے تین دن بہت زیادہ ہو تو سات دن اور پیسے بھی تھوڑے ہوتے ہیں یہ پیسے بھی زیادہ ہیں پیسے بھی زیادہ ہیں اور دن بھی زیادہ ہیں تو کہتے کہ ہم نے جنون لوگوں کو رجیسٹر کرنا ہے تاکہ یہ جو فلائن انوائس والا فیک انوائس والا اور وہ یونٹ سسپنڈ ہو گیا یہ والا کام کیا ہو کام ہو every person who intend to get himself registered is required to file an application for the sale tax rule prescribed mechanism کیا mechanism ہے a person required to be registered before making any taxable supply apply on computerized system دیکھیں وہ جو case میں نے آپ کو سنایا تھا یہ یہ سارے کنسلڈنٹ کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ کو ریفنڈ نہیں مل سکتا ہم پرسن required to be registered before making taxable supplies apply on تمہارے اس case میں جو میں آپ کو سنا تھا اس بندے نے apply کر دی ہوا تھا تو اس ایک لفظ سے پکڑ کے وہ دو ڈھائی کروڑ روپے کا refund جو ہے وہ ہم نے win کیا تھا کہ cases کو چلا چلا کے ایسے ہی law کہتے ہی اس کو ہیں یہ کوئی ہمارا کمال نہیں تھا law کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ interpret کرنا آئے apply on the computer system through honor پہلی بات honor کرے یا authorize member or partner or authorize director دائر اگر company ہوگی as the case may be in the form str one اچھا اس وقت اب یہ سارے فبی آر کے ساتھ جو فراڈ ہوئے وہاں سے انہوں نے learn کیا ہوتا کیا تھا ایک بندے کو register کر دیا اس نے فیک ان وائس جاری کر دی کڑوڑو روپیہ اس کا فراڈ کیا بھاگ گیا جب چھاپا مار کے پہنچے تو اگر بندہ پکڑا تو کہتا میرا تو کوئی تعلق واسطہ نہیں میں تو یہ کام ہی نہیں کرتا مثلا آپ ایسے سمجھیں کسی کے ڈریس پہ پہنچے کوئی کہتا جی آپ میرا کیا تعلق واسطہ بھائی میرا تو آپ کا شناختی کارڈ لگا ہو ہے شناختی کارڈ کی کوپی تو کہیں سے بھی کوئی میرے سائن کوئی میرے سگنیچر کوئی وہ دکھاؤ کوئی جس بینک سے یہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں کیا میں اس کا آنر ہوں لیکن ایک مشکل میں فس گیا آپ کو اپنا سچ ثابت کرنے میں بھی بہت سارا ٹائم لگ جاتا ہے جیسے بہت سارے لوگ میرے کچھ جاننے والے لوگ ایسے انفورچنیٹلی اللہ ان کے لئے آسانیہ پیدا کرے کہ وہ نو مئی والے دن وہاں موجود تھے ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ جیو فینسنگ میں ان کی موبائل سم سے آرہا ہے کہ بھائی آپ یہاں موجود ہیں دو گھنٹے آپ اس لیمیٹڈ کمپنی دا پلیس ویر دا ریجیسٹر آفیس لکیٹ اب سیل ٹیک دیفرن دیفرن آفیس لہور میں فیصلہ باد ملتان میں تو کہاں ریجیسٹر ہونا ہے اگر تو کمپنی ہے کمپنی ہے اور لیسٹی ہے تو اس کا ایک کونسپٹ ہے ریجیسٹر آفیس کا کمپنی یعنی لیسٹڈ کے الاوہ اگر کمپنی پرائیمرلی انگیج دا منفیکچر اور پروسیس دا پلیس ویر دا فیکٹری کمپنی نہیں ہے پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے اس کی فیکٹری فیصلہ باد میں ہے ریجیسٹر آفیس لاہور میں تو کہاں ریجیسٹر ہونا اس نہیں فیکٹری والی جگہ ٹھیک ہے دو طرح کی کمپنی ہوگی نا لسٹڈ کمپنی ورس ادر کمپنی کمپنی کو تم تین چار کٹیگری میں کرتے ہیں ایک کمپنی ہوتی ہے لسٹڈ لسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جس کے شیئر پاکستان سٹاک ایکس چینج پر ٹریڈ ہو رہے ہوں اس کمپنی کا اصول ہے جہاں اس کا ریجسٹر آفیس ہے وہاں اس نے جہاں فیکٹری ہے اس کو نہیں دیکھ نا لسٹڈ میں لسٹڈ میں ان کے ساف لسٹڈ اور سوری پبلک کمپنی صحیح کیا رہا پبلک کمپنی پبلک کمپنی دو ترہ کی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کمپنی کو ایسے کریں دوسری کٹیگری بنایں ایک پبلک ایک پرائیویٹ آئی ٹو بی میں کبھی پڑا تھا ٹھیک ہے نا وہ کہتا ہے جو پبلک کمپنی ہے یہ آگے دو ترہ کی ہوتی ہیں ایک لسٹڈ ایک ان لسٹڈ لیکن لسٹڈ پبلک ان دونوں کمپنی کے لئے اصول کیا ہے جہاں ریجسٹر آفیس ہیں وہاں ریجسٹر ہونا ہے فیکٹری کو نہیں دیکھ ہے اور جو باقی پرائیویٹ کمپنی بھی دو ترہ کیا گئی ایک خالی پرائیویٹ ایک سنگل میمبر کمپنی ان میں کیا کرنا ان کا بھی ریجسٹر آفیس تو ہوتا ہے لیکن چھوٹی کمپنی ان کے ریجسٹر آفیس کا کوئی پتہ نہیں ان کی فیکٹری کو پکڑ جہاں فیکٹری ہے وہاں پاس سمجھ آگی اس کا مطلب ہے جس طرح کہ آج کل چھوٹے چھوٹے سنیریو بیس کوئیس بن رہے تو کوئی مینفیکچر اور پروسیس دا پلیس ویئر مین بیزنیس یعنی اگر سرویس میں کوئی بندہ ہے تو کہتا جہاں وہ سرویس پروائیڈ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے فیکٹری ہوگی تو وہاں اس کو دیکھیں گے ان کیس آفی پرسن نوٹ انکورپوریٹیڈ مطلب سنگل بندہ یا پارٹنرشپ انکورپوریٹیڈ کا مطلب تھا کمپنی بن گئی ہے کمپنی کونسی بنی کمپنی کی ساری باتیں ڈسکس ہو گئی ہیں کمپنی نہیں ہے انڈویجوال ہے یا اے او پی ہے یعنی پرسن نہیں ہے تو پھر کیا کریں ان کے سافی پرسن نوٹ انکورپوریٹیڈ دوری unit and whose business premises and manufacturing unit are located in different areas the jurisdiction where the manufacturing unit is located the jurisdiction of large taxpayer unit shall remain as specified by board اچھا یہ تو ریجیسٹریشن کی بات ریجیسٹریشن کا اور پروسیس کیسے چلے گا اپلکیشن having applicant having NTN اور income tax registration shall using his login credential اپلوڈ the following information and documents وہ کہتا ہے بھائی پہلے تو آپ NTN لے لیں جب آپ NTN لیں گے تو آپ FBR کی ویب ریجیسٹریشن بھائی ریجیسٹریشن 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 کنزیومر نمبر وید گیس اور الیکٹری سٹی گیس کے اوپر بل کے اوپر آپ جا کے دیکھیں کنزیومر آئیڈی آ رہا ہوتا ہے اسی طرح سے الیکٹری سٹی کے اوپر آ رہا رہا یہ بھی اپلوڈ کریں تاکہ پتہ چلے آپ جنون آدمی ہے پرٹیکولر آف آل برانچی دین کیس آف ملٹی برانچ اٹ ویریس لوکیشن جیسے پیزا ہٹ ہو گیا باٹا ہو گیا اگر بزنیس کی ڈیفرنٹ لوکیشن ہے وہ بھی بتائیں جی پی ایس ٹیگ فوٹوگراف آف دی بزنیس وہ ایک مہورہ جب اس وقت آئی ایس بی آر نوٹیس جالتا تھا کسی بند کو اس کو پکڑ لاؤ یہ فراڈ کر اس کو اٹھا لاؤ جب پہنچ چلے تو پتہ چلے اڈریس کس کبریستان کا وہ سے کسی اٹھا لیں گھر کا جو اڈریس لکھا وہ اگزیس ہی نہیں کرتا ہے تاکہ آپ کا پتہ چلے آپ اگزیس بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ان کیس آف دا مینفیکچرر آلسو جی پی ایس ٹیک فوٹو گراف آف دا مشین ری ان انڈسٹیل الیکٹرک سٹی اور گیس تاکہ لوکیشن آپ کی ٹریس کی جا سکے اچھا جناب وہ کل بھی میں کسی کلاس میں بات کہہ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں سب سے زیادہ خطرناک چیز آپ کہری کر رہے ہیں وہ آپ کا موبائل ہے لوکیشن کیسے ہوتی ہے یہ شاید مجھے بھی نہیں بتانا ہے کہ کیسے ہوتی ہے لیکن ہو جاتی ہے ہر چیز کی لوکیشن آج ہم کر ہماری ایجنسی کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جیو فینسنگ کر لیتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس وقت کام موجود تھے آپ کے موبائل کی وجہ سے ٹھیک ہے نا یہ نو مہی والے واقعے میں سارے لوگ اسی وجہ سے پھچے ہوا ہیں کہ وہاں جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک ہمارے رنگ روڈ پر ایک واقعہ ہوا تھا یہ لاہور رنگ روڈ کے ایک واقعہ ہوا تھا خان صاحب کے دور کے اندر وہ مرڈر ہو گیا تھا تو اس کے اوپر بھی جیو فینسنگ کے ذریعے سے سارا کچھ کیا جا رہا تھا تو آپ کو آج یہ سمجھ نہ چاہیے کہ کہ کوئی تماشا لگا ہوا ہے تو بھائی اگر آپ کے بعد موبائل ہے تو اس تماشے میں جا کے کھڑے نہیں ہو جانا پھر چلے جائیں پھر کوئی مسئلہ نہیں on furnishing the document the system shall registered e سہولت center of نادرا within a month for biometric verification وہ جو پہلے کہتا میری photocopy لگیا تو میں نے کام پتا چلا کہ میں آگئے ہوں وہ کہتا نہیں اس کو بلا کے اس کی biometric verification کروائیں تاکہ پتا چلے کہ جو application اوپر یہاں login password تو کچھ اور بھی ہو سکتا وہ شروع میں کیا کرتے تھے ہم sale tech department بلا لیکن آپ کو بتا ہے کہ جو ہمارے department ہے نا یہ جو fbr کے department ہیں ان کے ساتھ جب ہم رابطے میں آنے کو کہتے ہیں تو business man اس کا مطلب لیتا کہ لو یار بریشوت دینی پڑے گی انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے دفتر بھی نہ آئے نادرا کے سینٹر بنے ہو ہیں جگہ جگہ کسی بھی سینٹر پہ جا کے آپ بائیومیٹر کروالے ٹھیک ہے نا جیسے آج کل آپ نے گاڑی کی ٹرانسفر کروانا ہو تو پہلے ایکسائز کے دفتر ہی جانا پڑتا تھا یہ جگہ جگہ نادرا کے آتھرائیز ایجنٹ بیٹھے ہیں آپ ان کے ذریعے یہ سارا کام کر لیتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو ایزی لوڈ اور اس طرح گڑ بڑھونے کا خدشہ ہے ان کیس آف منفیکچرر دا بورڈ می ریکوائر پوسٹ ویریفیکیشن تھرو فیلڈ آفیسر اور ای تھرڈ پارٹی آتھرائیز بائی دی وہ کہتا ہے اگر کوئی بندہ منفیکچرر ریجسٹر ہو رہا ہے حالانکہ جی پی ایس ٹائگ ہم نے تصویرے لے لی ہیں اس کی ویریفیکیشن چاہیں گے جا کر دیکھیں کیا واقعی فیکٹری لگی ہوئی ہے کیا واقعی وہاں پلانٹ اینڈ مشین لے انسٹالڈ ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے اربو روپے کے فراڈ ہوئے ہمارے ساتھ پہلے ہاں ایک بات ہے اگر ہمیں لگے گا کہ دیپارٹمنٹ کا بندہ تو ہم تھرڈ پارٹی بورڈ اثرائز کر دیں اپنے ساتھ کسی کو اٹیج کر لے بہت ساری دفعہ آڈٹ میں جارڈ اکاؤنٹ کو اٹیج کر کے ان سے کام کر لیا جاتا ہے اور اگر وہ نہیں جمع کر آئے گا تو پھر ہم اس کو تصور کر لیں گے not registered اب یہ پھر ایک اہم بات ہے ایک اہم area ہے جہاں سے examiner کچھ marks کے لیے آپ سے بات پوچھ سکتا ہے application for registration یہ وہی آگیا کہ کہ apply کر رہے تھے یہ آگی وہی ویسے ہی ہے in case of listed سیل نہیں کر سکتے اگر سیل کر رہے ہیں تو سیل ٹیکس چارج نہیں کر سکتے سیل ٹیکس ان وائس ایشو نہیں کر سکتے اور اگر کر بھی دی ہے تو سامنے والے کو بھی انپوٹ نہیں ملے گا کلیر ہو کوئی بات نو سیل نہیں دونوں کو اپرسن holding temporary registration shall file monthly return but shall not issue sale tax return ٹھیک ہے sale tax invoice if such invoice is issued no input tax shall be admissible to buyer نہیں اس کو ایک سنک کیا ہوا بلکہ غلطی یہ سانس لے لیا دیکھیں جب آپ نے sale tax charge کیا ہے اگر ہم کہ اسے نہیں ملے گا تو گورنمنٹ کیا کہ جو پیسے تم نے کاٹ لیا تم ہی رکھ لو یہ کہہ سکھتے ہیں اسے میں نہ کر رہے تم نے ابھی سیل نہیں کر لیکن لیکن بلکہ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ تم یں اس کا input نہیں ملے گا اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کو double tax مل جائے گا اس سے output تو لینا ہی لینا ہے کیونکہ کوئی بھی ایسا tax جو charge نہیں ہونا چاہیے تو وہ government کا ہی ہے ویسے بھی کوئی logic نہیں بن نہیں ہوئی ہے اس وقت تک آپ sale tax invoice جاری نہیں کر سکتے temporary کے against آپ sale tax invoice جاری نہیں کر سکتے no sale tax refund shall be paid during the period of temporary registration and input may be carried forward to his return for subsequent tax period وہ کہتا بھائی اس نے وہ temporary registration کروائی پہلی return کے اندر اس نے کہا بھائی یہ میرا tax ہے اور میرا جو ہے input یہ ہے output zero ہے تو مجھے refund دے دیں وہ کہتا بھائی ابھی سبر کرو refund نہیں ملنا آپ اسے carry forward کریں گے جب تک آپ نہیں مل رہا ہوگا return جوا کرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا اگر output نہیں ہے تو آپ کہیں کہ مجھے اس refund دے دیں refund ابھی نہیں ملے گا کلیر ہوگی بات جی کمپلسری ریجسٹرشن ابھی تو کس کے اوپر رہا ہے یہ نہیں پرپورشنیت ہوگا اس میں سے جو راو میٹیریل ریلیٹیڈ چیزیں ہیں وہ پرپورشنیت ہوں گی جب ریٹن آئے گی پہلے یہ سوچیں کہ جنرل زیادہ تر یہ ہوگا کون سا پلانٹ اور مشینری ہوگا کیونکہ تیمپریری ریجسٹریشن لی اس بندے نے ہے ایک آدمی ہے اگر ایسے سوچیں ایک ریال لائف میں آکے سوچیں ایک آدمی ہے وہ منفیکچرر نہیں ہے وہ تو ڈیریک جا کے ریجسٹریشن کروائے اس کو ٹیمپریری کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک منفیکچرر ہے اس نے ٹیمپریری ریجسٹریشن لیا ٹیمپریری ریجسٹریشن کا مقصد پلانٹ اور مشینری ایمپورٹ کرنا ہے جیسے ہی اس کا یہ کام مکمل ہو جائے وہ ریجسٹریشن اپنی مکمل کرے ٹھیک ہے نا یہ اصل بات تو کانی ہے کمپلسری ریجسٹریشن بس یہاں ختم کر دیں گا جیسے ہم نے ادھر انکم ٹیکس میں کیا تھا کہ اگر کسی شخص نے ریٹن جمع نہیں کروائی ہے تو ہم نوٹس جاری کر کے ریٹن لے سکتے ہیں اسی طرح اگر ایک بندہ ہم نظر آ رہا ہے اس کو ریجسٹر ہونا چاہیے لیکن وہ ریجسٹر نہیں ہو رہا تو کمیشنر کے پاس اختیار ہے کہ اس کے نوٹس جاری کرے اگر کمیشنر ریسیو ریپلائی ریپلائی ریجسٹر 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 پرسنلی لینا نہیں چاہتا میں نے ریجسٹر ہونا ہے کنٹیسٹ ریجسٹر کمیشنر ریجسٹر 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 اور اگر اسے لگے میں اسی لئے اب شیل نہیں لکھا میں لکھا اگر لگے کے ریجسٹر ہونا چاہیے تو کمیشنر کر دیں اور اگر اس کی بات سے مطمئن ہو جائے تو اپنا notice withdraw ہو گیا خود ہی copy of the order shall be provided to that person order shall be entered in computer system computer system میں ڈالیں گئی تو ریجسٹر ہو گیا نا compulsory ریجسٹر کر لیا if the person does not respond to the notice اوپر والے نے notice کا کوئی جواب کمیشنر shall compulsory ریجسٹر through computer system and person will comply with all provision of act if he fails to do so the commissioner may issue notice for production of record require him to appear in person to assess the sale test under section 11 وہ کہتا دیکھو بھائی اگر پہلا آپ نے تھا آپ کو ریسپون کرنا چاہیی تھا آپ case اپنا contest کرتے لیکن اگر کسی بھی صورت نہیں میری ریجسٹریشن نہیں بنتی ہے اس نے غلط کی ہے لیکن وہ کہتا نہیں اب آپ باؤنڈ ہوگئے اب آپ سیل ٹیک کو فالو کرنا شروع کریں ہاں اس order کے against appeal میں جا کے آپ آئندہ کہیں جب جب آپ کو کوئی ریلیف ملے گا اس کے بعد ریلیف لیں گے لیکن اب جو ریٹنز آرہی ہیں آپ کو فائل کرنی پڑے گی otherwise non filing اور وہ باقی ساری penalties بھی آپ پہ لگنی شروع ہو جائیں گی if later on it is found that the person was not liable to be registered but wrongly registered due to error of commissioner shall cancel the registration through computerized system now he shall not however he will only pay excess tax collected اگر اس نے لوگوں سے collect کر لیا ہے اس نے ثابت کر دیا میرے تو ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے کمپنسری register کر دیا میں نے اپنے کسٹمر کو چارج کرنا شروع کر دیا وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی جو اس سے related بات ہیں وہ تو چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو لوگوں سے لیا ہو ہے اس کا تو برڈن پاس آن ہو گیا نا آپ کو بتائی کوئی غلط ٹیکس بھی شامل ہو جائے گورنمنٹ کہتی ہمیں حضم ہو جاتا ہے غلط بھی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے نا کوئی ہم نے پہلے پڑھا کہ کوئی بھی ٹیکس ایرونیسلی کلکولیٹ ہو جائے ایکسٹرا کلیکٹ ہو جائے تو وہ گورنمنٹ ہی کا ہے تو اسی اصول کے تحت یہ پیسے بھی کہاں چلے جائیں گے گورنمنٹ کوئی چلے جائیں گے ہاں بس کہتی ہم کہہ رہے ہیں اگر کوئی اس کی لائیبیلٹی ہے اور بعد میں اس نے ثابت کر دیا کہ میری لائیبیلٹی نہیں تھی اب اگر اس کی کوئی پینڈنگ لائیبیلٹی ہے تو وہ تو معاف ہو گئی لیکن اگر اس نے کسٹمر کو چارج کر کے کوئی پیسے بھی اس کے پاس ہیں وہ تو گورنمنٹ کی پیسے ہیں کیونکہ کسی کے بھی پیسے اگر کسٹمر کو پاسون ہو گئے ہیں تو یہ پیسے گورنمنٹ ہی کے ہیں کل ملاقات ہوگی آپ نے آج جا کر وہ دو سوال چار سوال ہمارے ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا گزشتہ کل والے سوال لازمی سال کر لینے ہیں کل ہم انشاءاللہ اس سے فردر آگے چلیں